سبحان اللہ عمّا يشرکون هو اللہ الخالق البارع المصور له الاسماء الحسناء يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم صدق اللہ نظیم سبق پر صداقت کا عبطالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا وَإِسْخَوْلَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّ جَائِلِن فِي الْأَرْضِ خَلِفَةِ ہمیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے زمین پہ ہم زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وہ پیغام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا ہے وہ نظام ہے عدل اور انصاف کا اگر آپ اس کائنات پہ نظر ڈالیں تو سوائے انسان کے اور اس کے عامال کے سورج چان ستارے درخت پانی پرندے جانور چرند پرند سارے ایک ناچل جسٹس پہ چلتے ہیں جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے یہ انسان ہے جس نے انسانیت کو جنگل کا وزار بنا دیا میرے دوستو ہمیں اس بات میں فہر ہے کہ ہمارا تعلق اس کمیونٹی سے ہے جس نے یہ ملک بنایا جس وجہ سے میں وقالت میں آیا میں سائنس کا سٹورنٹ کا انجنئر کا سائنس کی تعلیم تھی وہ ایک وجہ تھی کہ مجھے ایسا لگا ستائیس سال کی عمر میں کہ جب میں انجنئرنگ کر رہا تھا فیلڈ میں تھا مجھے ایسے لگا کہ یہ ملک کے لیے روڈ بریج بنانا ضروری ہے لیکن جو ظلم ہے جو کرپشن ہے جب تک اس کا راستہ نہیں روکا جاتا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا دوستو میں اللہ کا احسان مانتا ہوں کہ ستائیس یا اٹھائیس سال کی عمر میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور پھر یہ سوچا کہ دو راستے ہیں یا تو طاقت کے زور سے بزور شمشیر آپ نے ٹھیک کرنا ہے یا پھر قلب اٹھا کے قیدیازم کی طرح حقیرہ میں نکلنا ہے پوری پاکستانی قوم کو اس بھی فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس جس کام پہ قسم اٹھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ہے اس ملک کو بنانے والا اس پیشن سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اللہ ہمیں جو اللہ کی ان کی ایک سنت ہمارے پاس پہنچتی وہ کیا ہے کہ الکاسب و حبیب اللہ مہنٹ یہ اللہ کا دوست ہے یہاں لوئرز موجود ہیں اکثریت موجود ہے وکیل یا کوئی زمیدہ کوئی کسان اگر آپ نے اللہ پہ توقل دیکھنا ہو تو آپ کسی وکیل یا کسان کو دیکھیں کسان جو رات کو دو یا تین بجے اٹھ کے پانی لگاتا ہے کھیت کو بیچ بوتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کے توقل چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو اگائے گا اور وکیل جب گھر سے نکلتا ہے کچھری میں صدار خوصہ صاحب بیٹھیں اس سٹیج تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا ہے آپ کو کچھری میں وہ کلاہ کے بیچ میں بیٹھ کے اس ایک وکیل کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کی درخواست لکھ کے زمانت کی آپ اپنی کریئر کی ابتدا کرتے ہیں تو دوستو محمد علی جنان نے یہ ملک بنایا کلم کی طاقت سے بنایا اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جس میں انصاف ہوگا وردہ نوازم متحدہ ہندوستان میں پڑھ رہے تھے روٹی ہمیں روزی مل رہی تھی ہم کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے بدن سے کوئی کپڑا کھینچ رہا تھا لیکن ہم اپنی من مرضی کے مطابق اللہ کے حکم سے نظام مملکت امور سلطنت نہیں چلا سکتے تھے اور یہاں وہ بات آتی ہے کہ ویس قول ربک للملائکت ان نجاہ لنفل آرد خلیفہ خلیفہ غلام نہیں ہوگا اللہ اس کے رسول کے ماننے والے انگریز کے غلام یا امریکہ کے غلام نہیں ہو سکتے یہ وہ میسج ہے جو عمران خان نے دیا کہ ایکسولوٹلی 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 میرے دوستو اگر ہم مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی ہمارے ہاتھ کمال ہیں وہاں انصاف قائم کرے اور بھائیزد مسلمان اگر میں پاکستان کا صدر ہوں وزیر اعظم کوئر بڑا عضا ہو میرے سے نہ صرف پاکستان بلکہ قوام عالم کے مسلمان کا پوچھا جائے گا کیونکہ صرف ہم نے ایک خطہ زمین حاصل نہیں کیا تھا یہ ایک سوچ تھی جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو پھر آپ کا دل آپ کی دل میں درد اٹھنا چاہیے جب فلسطین میں لوگوں کے سروں کے اوپر ٹینک گزرتے ہیں جب کشمیر میں اسمت ریزی ہوتی ہے آپ کا دل دکھنا چاہیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو محفوظ رہوں لیکن میرے ملک میں اٹھے ہو جہاں سے جہاز اٹھ کے میرے پروس میں میرے مسلمان برادری افغانستان کے اوپر بم لیے رہے تو پھر چاہے اقیدار بھی جائے پھر افسلوٹلی نوٹ ہوگا میرے دوستو عمران خان صاحب سے میں نے ایک بہت بڑا عالم کی موجود گئے وہ یہ بات کی اور آج لیڈرشپ بھی موجود ہے آپ کے بھی نالج میں یہ بات آ جائے میں نے چیئرمن کو کہا خان صاحب افسلوٹلی نوٹ بھی ایک لیزن ہے لیکن میرے خاند میں اس سے بڑی وجہ ایک اور ہے اور وہ یہ ہے پچھتر سال سے اس ملک میں ایک نظام نہیں چلنے لیا جاتا وہ ہے انصاف کا وہ ہے قرآن کا سن بیالیس میں جب قیادی عظم نے فرمایا کہ ہم سے ایک سلوٹ پوچھتے ہیں کہ آپ جس پاکستان کی بات کرتے ہیں All India Muslim Student Federation اس پاکستان کا نظام حکومت کیا ہوگا تو قائد نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا اس کا فیصلہ تو چودہ سو سال پہلے قرآن نے ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لئے تا قیمت موجود رہے گا تو جو قرآن کی بات کرے گا جو شریعت کی بات کرے گا جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے گا جو عمت مسلمہ کو کھٹا کرنے کی بات کرے گا یا پاسی چنایا جائے گا یا چیل میں ڈالا جائے گا یا اس کو کولیں مانی جائیں گی میرے دوستوں بات طبیل ہو رہی ہے میں اس کو مختصر کرتا ہوں خان کو میں نے کہا کہ خان صاحب جس نظریے سے اس ملک کو روکا گیا ہے آپ نے دشمن کی کچھار میں گھس کے امریکہ میں جا کے جب حرمت کی جنگ لڑی اور جب آپ نے دوسری عالمی کانفرنس جو ہم نے کی تھی اس پر آپ کو یاد ہوگا خان نے ایک بات کی تھی تمام عالم اسلام کے لیڈر سے کہ آؤ ہمیں ایک مسلم بلاک بنائے جو مسلمانوں کے حقوق کا دھاوز کرے جو فلسطین میں اسرائیل کی خلاف یا کشمیر کی حقوق کا یا قوانِ عالم میں مجلول و مسلمان کا حق اس کا پوچھے تو میرے کان کھڑے ہوگے میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوگا کہ اب نہیں چھوڑیں گے اس کو لیکن انشاءاللہ دیکھو اس ملک میں ابھی ہمارے ایک چھوٹے بھائی نے بات کی خوبصورت بات ہے اس ملک میں ان کے بچوں نے بھی رہنا ہے جو ان کے اشانوں پہ ناچتے ہیں اگر ایک نظام نہیں دوگے نا انصاف کا یہ نظام موجودہ تمہارے بچوں کا گوشت نوچ کے کھائے گا کسی کے سر کی عزت محفوظ نہیں کسی کی خاتون بچی کی عزت محفوظ نہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی اس میں دریا ہو رہی ہے لوگ اپنا چسم بیجنے پہ مجبور ہیں بچے بھی اور بچے بھی کیا کسی کو کوئی ہوش ہے یہ کیسا انصاف کا نظام ہے یہ کیسا اسلام پہ مبنی ملک ہے کہ جب ستر سال سے ظلم ہوتا رہا کچھ نہ ہوا لیکن جب ایک شخص اٹھا اور اس نے اس نظام کو چالنج کیا تو ان سب نے ملکہ اس کو پکڑ کے گولیاں ہمارے کے جیل میں ڈال دیا آج جی لڑائی عمران خان کی نہیں ہے وہ ایک انسان ہے بطلت رہتر سال کا چند سال زندگی ہوگی پھر کل و نفسوں زائے قتل موت آپ میں فیصلہ کرنا ہے کتنے ٹیپو سلطان کو نبان کرنا ہے آخری بار مزید کرنے ہیں یا آپ اس کے ساتھ چلنا ہے کیا اس امت کے نصیب میں صرف ٹیپو سلطان کے سن کی بلی چڑھنا ہے یا کبھی ٹیپو سلطان کو کلدوں پر پٹھا گے قدار کے وانوں میں بھی پٹھائیں گے اپنے ہوانی طاقت سے دوستوں آپ کا بہت شکریہ میرے سینرز بھی بات کریں گے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں ایک وکیل اور ایک سیاسی کارکن نے پاکستان بنایا تھا اور یہ سیاسی کارکنان اور یہ وہ کلاب کھڑے ہو گئے یہ پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو بات قائد نے سن افتالیس میں کی تھی اور قائد کسی بات پر ختم کرتا سبی دربار میں قائد اعظم نے فرمایا تھا یہ جو بات کا أفتالیس دا ہے یہ کارکنان بیرو کسی بات کا این افتالیس میں فرمایا تھا ساتھ کھڑے ہو مضبوط کھڑے ہو دل سے کھڑے ہو خان کو چھوڑا گے تو نہیں نہیں خان کو بار میں کالیں گے انشاءاللہ نکالیں گے وہاں پس اس پارلیمان میں بٹھائیں گے اور اسد قیسر کو سپیکر بھی بنائیں گے انشاءاللہ پاکستان عمران خان نوراج عالم الغیب والشہادت ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمہ یشرکون ہوا اللہ الخالق البارع المصور لہو الاسماء الحسنى نصبه لہو ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ نظیم سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا وَسْخَوْلَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِمْنِ جَائِلِينَ فِي الْعَابْدِ خَلِیفَةِ ہمیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے زمین پہ ہم زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وہ پیغام جو حضور نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا ہے وہ نظام ہے عدل اور انسان کا اگر آپ اس کائنات پہ نظر ڈالیں تو سوائے انسان کے اور اس کے عامال کے سورج چاند ستارے درخت پانی پرندے جانور چرند پرند سارے ایک ناشر جسٹس پہ چلتے ہیں جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے یہ انسان ہے جس نے انسانیت کو جنگل کا وزار بنا دیا ہے میرے دوستو ہمیں اس بات میں فہر ہے کہ ہمارا تعلق اس کمیونٹی سے ہے جس نے یہ ملک بنایا جس وجہ سے میں وقالت میں آیا میں سائنس کا سٹوڈنٹ کا انجینئر کا سائنس کی تعلیم تھی وہ ایک وجہ تھی کہ مجھے ایسا لگا ستائیس سال کی عمر میں کہ جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا فیلڈ میں تھا مجھے ایسے لگا کہ یہ ملک کیلئے روڈ بریج بنانا ضروری ہے میں ایک سبیل انجینئر لیکن جو ظلم ہے جو کرپشن ہے جب تک اس کا راستہ نہیں رہتا